اسلام علیکم طلبہ آج ہم پڑھیں گے شہ پارے اور یہ ہے بی اے پارٹ فشٹ کی سیکنڈ بک ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم علمہ اقبال پڑھ رہے ہیں علمہ اقبال کے ہم نے سوانیں پڑھ لیئے اور اب ہم علمہ اقبال کی کل زندگی ہم نے پڑھی تھی نظم اور آج ہم ان کی جو دوسری نظمیں جس کو سلطنت کہتے ہیں اور یہ سوالات اور جوابات اور یہ مقالمہ ہو رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے اور حضرت خضر علیہ السلام ان کا کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کس طرح سے ان کا جواب دے رہے ہیں اس پر بحث کی گئی ہے اور یہ جو نظم ہے سلطنت یہ آپ کے سامنے پیش ہے اس سے پہلے کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ لیا جائے جیسے ہے رمز رمز کا مطلب ہوتا ہے نکتہ ایک ہوتا ہے سازو کہن یعنی پرانا سامن سازو سہن کوب ایک ہوتا ہے سراب سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ ایک ہوتا ہے شراب ایک ہوتا ہے سراب سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ ایک ہوتا ہے بے ہمتہ یعنی جس کی برابر کوئی نہ ہو ایک ہوتا ہے نوائے کیسری یعنی کیسری آواز ایک ہوتا ہے خواب آوری نیند لانے والا خواب آوری ایسی چیز جو نیند لانے خواب لائے ایک بطان آزر یعنی آزر کی تراشے ہوئے بط ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ آزر تھے بط بتا ہے بنایا کرتے تھے تو ان کے بطان آزر یعنی ان کے تراشے ہوئے بط ایک ہوتا ہے گرمی ہے گفتار یعنی بات کی گفتار کی گرمی ایک ہوتا ہے زرگری چھوٹ موٹ کی لڑائی زرگری اب جو ان کی سلطنت ہے جس کا انوان سلطنت سے ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے نظم علمہ اقبال کی ہے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے درام محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکم مراکی ساہری جادوائیں محمود کی تاثیر سے چشم آیاز دیکھتی ہے خلقہ گردن میں سازے دل بری خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تلس میں سامری سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بتانِ آزری از غلامی فطرتِ آزادِ را رسوامکن تا تراشی خواہ جائے از برہم کافر تری ہے وہی سازے کے ہن مغرب کا جمہوری نظام جس کی پردوں میں نہیں غیر از نوائے کے سری دیو استباد جمہوری قوام پاک کوب تو سمجھا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری مجلسِ آئین وے اصلاح وے رعایات وے حقا وے حقوق تو بمغبری میں مزے مٹھے بیٹے ہے اثر خواہ بے آوری گرمی گفتار آزائے مجالس علماء یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگِ زرگری اس سرابِ رنگ وے بو کو گلستان سمجھا ہے تو آہ اے نادا قفص کو آشیاں سمجھا ہے تو اس نظم سلطنت میں علامہ اقبال صاحب ہیں وہ جن کے پاس سلطنت اور سلطین رہی ہے جن کی بادشاہت رہی ہے اور انہوں نے ہی دنیا کو سب کو سمجھ لیا ہے اور ان کو اپنے دین سے اپنی رعایہ سے اپنے خدا سے کوئی مطلب نہیں رہا ہے اور اس کو انہوں نے بہترین طریقے سے بہترین تلمیہات اشاروں میں کنائیوں میں بہترین اشتہارات میں بہترین تشبیہات میں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ خضر کی زبانی سلطنت وے حکومت اس کے نقص اور اس کے اثرات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح اہل حکومت اپنی حکومت کے قیام کے لیے اپنی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں سے عوام کو ذریعے بنائے ہیں اور اپنا مفاد اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں جبکہ حکومت اور سلطنت کا حقدار تو صرف اور صرف خداداد قدوس ہے یعنی کہ جس کی اصل حکمرانی ہے جس اس کے اصل سلطنت ہے وہ تو خدا ہے اور اس کے مقابلے میں تمام حکمرانوں کی حیثیت بلکل آذر کے بتوں کسی ہے جو کچھ نہیں کر سکتا جن کی حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بازار میں گھسیٹ کر خراب کر دی تھی ان بتوں کو اس جیسی ہے اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کی آزادی کو غلامی سے رسوہ کرنے سے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ ملے گا چاہے وہ غلامی ہو یا پھر جسمانی اس کے ساتھ ہندی مسلمان کو اس کی ذہنی غلامی کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کی اہل مغرب نے اہل مغرب یعنی پششمی لوگوں نے انگریزوں نے بھی اپنے اثرات سے اپنے اثر سے اور خیالات سے جمہوریت کی شکل میں لوگ تنتر کی شکل میں اس انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ اس کو ہی اپنی اصل آزادی سمجھے بیٹے ہیں اور اس بات پر افسوس جتایا ہے اللہم اقبال نے کہ اصل آزادی جو اسلام نے اس کو دی ہے اس کو چھوڑ کر اس بے رنگ وہ بو وہ چمن کو جو صرف ایک دھوکہ ہے ایک سراب ہے اپنی آزادی کا آشیانہ تصور کیا ہے مانا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک قید خانہ ہے جو اس کی فطری آزادی کو سلب کر دیتا ہے کہ آہ یعنی افسوس کیا ہے کہ اے نادان تو یہ اس قفص کو اس غلامی کو تو اگر آزادی کہتا ہے اس قفص یا آشیانہ میں تجھ کو آزادی سمجھ کے تجھ کو غلامی پروز سے دی گئی ہے اس کو تو گلستان سمجھ رہا ہے یہ تو سراسر ایک سراب ہے دھوکہ ہے اور دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اصل جو حکمرانی ہے وہ تو خدا کی ہے اللہ کی ہے اس طرح سے صدق نقل پتایا گیا ہے رہا ہے رہا ہے